ای پی ایف او سے پیسہ نکالنے کے نیاموں میں سرکار جلد ہی بدلاؤ کر سکتی ہے اس بدلاؤ کے بعد ای پی ایف او میں سے پی ایف اور ایمپلائیز پینشن سکیم یعنی ای پی ایس کے خاتے الگ الگ ہو جائیں گے اس سے ریٹائرمنٹ کے وقت کرمچاری کے پاس پینشن کے طور پر اچھا خاصا پیسہ ہوگا اگر سرکار اس یوجنا کو عملی جامع پہناتی ہے تو پھر ای پی ایف او سے جڑے فارمل سیکٹر میں 6 کروڑ کرمچاریوں پر اس فیصلے کا سیدھا اثر ہوگا موجودہ سسٹم کے مطابق کرمچاری اور اس کی کمپنی پرویڈنٹ فنڈ میں 12-12% یعنی کل 24% کا یوگدان کرتے ہیں اس میں سے 8.33% حصہ ای پی ایس میں جاتا ہے اور باقی رقم پرویڈنٹ فنڈ میں جاتی ہے کرمچاری جب کبھی اپنے پرویڈنٹ فنڈ سے پیسے نکالتے ہیں تو اپنے پینشن ایکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک سنگل ایکاؤنٹ ہے پینشن اور پرویڈنٹ فنڈ الگ ہونے کے بعد کرمچاری پینشن فنڈ سے پیسے نہیں نکال سکیں گے دراصل سرکار یہ قدم پینشن سیکٹر میں سودھار کے لیے اٹھا سکتی ہے کرونا میں سرکار نے جس طرح سے لوگوں کو پی ایف خاتوں سے ایڈوانس لینے کی سہولیت دی تھی اس کے بعد اس طرح کے ریفارم کی سخت ضرورت ہے 31 مئی تک کل 76 لاکھ 30 ہزار لوگوں نے کوویڈ ایڈوانس کے روپ میں ان اکاؤنٹ سے پیسے نکالے ہیں ایک اپریل 2020 سے 19 جون 2021 تک ای پی ایفوں نے کوویڈ ایڈوانس سمیت 3 کروڑ 90 لاکھ کلیم سیٹل کیے ہیں کرونا کے دوران کروڑوں لوگوں کو نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے ایسے میں گزارے کے لیے انہیں بھی نوکری کھونے کے بعد مجبوری میں پیسہ نکالنا پڑا ان سب سے فوری راحت تو لوگوں کو مل گئی لیکن ان کی بھوشے کی یوجنائیں کھٹائی میں پڑ گئی ہیں امید ہے کہ دونوں کھاتے الگ ہونے کے بعد یہ سمسیاں سلط جائے گی موسیقی